ایک شو ہم لوگ جب شروع کر رہے ہیں ساتھ بجے اسیس میں بڑی خبر آئی اور اس نے پورا سینٹیمن موٹ چینج کر دیا اور وہ ہے ایران کے اوپر اسرائیل کی اور سے کچھ جگہوں پر حملے کی خبریں جس کی وجہ سے پورا گلوبل سیٹ اپ گڑا گیا ابھی جو ہم لوگ سوچ کے آیا تھے یا جو سیٹ اپ تھا اس میں بہت چینج ہو گیا تو اب نئے پرسپیکٹیو میں کیسے سمجھنا چاہیے کیا ہو سکتا ہے ان سب پر ہو کیا چونکہ یہ ڈیولوپنگ خبر ہے اس لئے بھی سٹینٹی کے ساتھ نہیں کر سکتی کی کیا کوانٹم تھا وہاں پہ حملے کو اور آگے کیا ہو سکتا ہے گوڈ ماننگ انوج آپ تو آج بلکل نئے دنگیز دیکھیں ہی مارکٹ نیرہ جی گوڈ ماننگ آشش گوڈ ماننگ میں سوچ رہا ہوں کہ میں تھوڑا جلدی آگیا چھوٹی سے دو دن اور چھوٹی لے لیتا تو بیٹا تہتا کی بھٹ ٹاف مارکٹ ہے یہ دیکھیں ایران اور اسرائیل کی وار کی بیچ میں اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا یہ expectation تھی شاید کل مارکٹ اسی کو پچانے کی کوشش کر رہا تھا ایک چیز میں کہوں گا پہلی بار پچھلے دو تین سال میں ایسا ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ایف آ آئیز نے بہت صحیح پہچانا ہے اس مارکٹ کے تکچر کو وہ جو ہم ڈسکس کر رہا تھا نا کل ایک بار کے لیے مارکٹ بھلے ایک سو سی پوائنٹ اوپر تھا لیکن وہاں سے جو گرا یہ بات ہے جو شوٹس ہیں نا ان شوٹس نے کچھ نہ کچھ بھاپ لیا تھا کہ مارکٹ میں یہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بیس بائنگ اپورچنیٹی میں ابھی بھی بول رہا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ سپوس کریے آپ کو ممبای میں گھر لینا ہے آپ ویٹ کرتے ہیں کہ مارکٹ میں کوئی کریکشن آجائے جیسی مارکٹ میں کریکشن آتی ہے آپ اپنا گھر بیچتے تو نہیں ہے آپ گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں سٹاک مارکٹ ایک لوتا چیز ہے جہاں پہ جب چیزیں چل رہی ہوتے ہیں تب آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں جب نیچے آرہی ہوتے ہیں تب آپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ورنباقی آپ ایمیزون پہ کبھی بھی جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ان کو نہیں خرکتے ہیں جب وہ چیزیں سستی ہوتے ہیں ایٹی ایٹی ایف میں پیسہ ڈالا تھا میں آج پھر ڈالنے والا ہوں جہاں پہ بھی کھولے گا وہاں پر اور اگر ایسا ہی ٹرینڈ رہا آگلے کچھ دنوں میں تو سلوالی سلوالی تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ باٹم تو کوئی کرنی پائے گا میرا بیو تو دس سال کے حساب سے ہم نفتی دو لاک دھائی لاک اس کے حساب سے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے لیکن لڑائی میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا اب آج صبح یہ ہو جائے گا ہم کو نہیں پتا تھا ٹھیک ہے جو شورٹ کیری کر کے گیا شاید اس نے یہ ہوپ رکھی ہوگی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا مجھے بڑا گیپ داؤن مل جائے گا اس کے لئے لیکن پاس ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی بھی وار کوئی بھی وار ہو اس میں ہمیشہ بائنگ اپورچنیٹی ہوتی ہاں وہ پیریڈ ٹف ہوتا ہے وہ پیریڈ ٹف ہوتا ہے اس میں پین لگتی اس میں کئی بار کوئی لگتا ہے کہ میں تو جلدی خرید لیا تھوڑا اور رکھ جاتا تو اور اچھا مل جاتا لیکن وہ سب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی perfect timing نہیں ملے گی اسی لئے اس چیز کو بولتا ہے systematic staggered way میں 20-20% تو پانچ tranches میں 20-20% invest کریں پہلا آج ہی کر لیں بسے تو کل بھی کر لیں چاہیے تھا برنا پہلا zone ہوگا آج ہاں کھلیں گا 21-800 سے 21-900 اس کے بعد اگلا 20-20% حصہ ہر 200-200 پوائنٹ کی ڈپ پر ایڈ کریں کیونکہ آپ کو view رکھنا ہے پھر لانگ ٹرم کا پھر آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے اچھا ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لے لیں یہاں سے اور آپ کی last tranches لینے کے بعد بھی ہزار پوائنٹ گری جانے ہوتی ورس کے سیناریوں میں ورس کے سیناریوں میں لیکن وہ رسک آپ کو ستاک مارکٹ میں لینا ہوگا ہے جیسے کوویڈ کے ٹائم کی کریکشن آئی تھی کس نے سوچا تھا کہ وہ مارکٹ اس لیول تک گرے گلے جب وہ رکاور ہوا تو کس طریقے سے رکاور ہو ڈبل ہو گیا تھا مارکٹ تو یہ مارکٹ اس طریقے سے چلے گا لیکن ایک چیز ہے ٹریڈرز کو سکرین کو رسپیکٹ کرنا ہوگا کل میں ایک چیز کیلئے کہوں گا کل مجھ سے ایک گلتی ہو گئی کہ کل میں تھوڑا سا جیادہ ایموشنز میں بہا گیا ایک چیز تھی کہ شورٹ ٹریڈ بنتی تھی کل جہاں پہ بھی مارکٹ کا ریجیکشن آرہا تھا وہ ٹریڈ بھی لینے چاہیے تو ٹریڈرز کو رسپیکٹ کرنا ہوگا سکرین کو لیکن 370 پونٹ کھلنے کے بعد کوئی شورٹ ٹریڈ نہیں ہے وہ آپ کو انٹرڈیو میں دیکھنا ہوگا پلس جس طریقے کی مارکٹ چلتی ہے ایک ایک منٹ میں 200 پوائنٹ کے موز آرہے ہیں بہت ٹاف مارکٹ ہے یہ تو ٹریڈرز یا تو سکرین کو رسپیکٹ کریں یا تھوڑا سائی لین پہ بیٹھیں اور باہر سے اس چیز کو انجوئے کریں اور دیکھیں کی کیا چلتا ہے